اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سی شارپ میں ویریبلز اور اس کی ڈیٹا ٹائپ ہم کس طرح کر سکتے ہیں کسی ٹیکس کو یا نمبرز کو ہم کس طرح پرنٹ کروا سکتے ہیں اس کو ویریبل ہم کس طرح بنائیں گے اور اس کی ٹائپ کس طرح ہم رکھیں گے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اوپن کریں گے ویجول سٹوڈیو 2015 ہمارے پاس ہے آپ کے پاس اگر 2019 ہے 2022 ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی اس میں ہم نے پروجیکٹ بنایا کس طرح ہم کنسول اپلیکیشن اوپن کر سکتے ہیں اور اس میں کام کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس اورریڈی پروجیکٹر کریٹیڈ ہے ٹیسٹ کے نام سے تو ہم اس پہ کلک کریں گے اس انٹرفیس پہ ہم آ جائیں گے اور اس کے بعد جو بھی ہم نے ویریبلز بنانے ہیں اور اس کی ڈیٹر ٹائپ رکھنی ہے تو ہم ہم سٹرنگ اور کرلی بریکٹ اوپن ان کلوز میں ہم نے یہاں بنانے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ویریبل کیا ہے اور اس کی ویلیوز ہم کس طرح پوٹ کر سکتے ہیں ویریبل فور ایگزمپل میں رکھ دیتا ہوں وار ایکوالس ٹو وار ون ایکوالس ٹو فیفٹین یہ ویریبل ہے ویریبل نیم اور اس کی ویلیو ہے یہ اور اس کو ہم جو اگر ڈیٹر ٹائپ اگر اس کی رکھنا چاہتے تو وہ ہم یہاں رکھیں گے انٹ یہ یہ اس کی ڈیٹر ٹائپ ہے انٹ اور یہ ویریبل نیم اور یہ اس کی ویلیو ہم نوٹ پیڈ بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں نوٹ پیڈ اور نوٹ پیڈ میں ہم ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے کہ کس طرح ہم اس کو کر رہے ہیں تو یہ ڈیٹر ٹائپ ہو گئی انٹ اور یہ ویریبل نیم اور یہ اس کی ویلیو ویریبل جو ہے وہ پرمنٹ ڈیٹر نہیں ہوگا اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں ویریبل کا جو ڈیٹر ہے وہ ٹیمپریری ڈیٹر ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو پرنٹ کرواتے ہیں بعد میں ہم چینج بھی کر سکتے ہیں تو اس لئے یہ ٹیمپریری ڈیٹر کیلاتا ہے پرسٹ ون ہم نے دیکھ لیا کہ ویریبل کیا ہے اور اس کے بعد ہم ڈیٹر ٹائپس پڑھ لیتے ہیں ڈیٹر ٹائپس کتنی ٹائپس کی ہیں وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں ڈیٹر ٹائپس نمبر ون پہ کیا ہے نمبر ون پہ ہے انٹ نمبر ٹو پہ ڈبل ڈبل نمبر ٹری پہ چار نمبر فور نمبر فور پہ کیا ہے سٹرنگ یہ سب ہم جتنی ٹائپس اس کی لکھ رہے ہیں وہ ہم ایک سٹیپ بائ سٹیپ اس کی پریکٹس بھی کریں گے ساتھ نمبر فائی پہ کیا نمبر فائی پہ بول نمبر سکس پہ ہے شورٹ نمبر سیون نمبر سیون پہ بائٹ نمبر ایٹ نمبر ایٹ ایٹ ٹائپس ہم اس میں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس کی ٹائپس اور سٹیپ بائ سٹیپ ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے اور اس کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہم یہاں سولف کر دے جائیں گے ہمارے پاس ہے انٹ انٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے ویڈیبل بنائیں گے ویڈیبل انٹ کر لیتے ہیں اس کی ڈیٹا ٹائپ اور یہاں ہم لکھیں گے اور زوم کر لیتا ہوں ون سکسٹی سے کر لیتے ہیں اس کو ون سیونٹی انٹ انٹ آ گیا اور اس کے بعد یہاں ہم کریں گے ویڈیبل نیم ویڈیبل نیم آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں تو میں رکھ رہا ہوں انٹ انٹ میں ہم کون سا ڈیٹا ہم پرنٹ کروا سکتے ہیں سٹور کروا سکتے ہیں انٹ میں ہم نمبر سٹور کروا سکتے ہیں نمبر ون سے جتنا آپ اس میں نمبر سٹور کروا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی فرسٹ ون ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ٹین سٹور کرتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس میں سیمی کولم لگائیں گے اور اس کو پرنٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کنسول ڈاٹ رائٹ لائن سمال بریکٹ اوپن ان کلوز لاسٹ میں سیمی کولم سمال بریکٹ میں ہم نے کیا لکھنا ہے جو ہم نے ویڈیبل نیم بنایا ہے مائ انٹ اس کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اس کو کول کرواتے ہیں مائ انٹ تو یہ جو گرین نشان ہے وہ آٹومیٹک چلا جائے گا اب دیکھیں ایک منٹ یہ دیکھیں گرین انڈر لائن نشان آ رہا ہے اس کو بتا رہا ہے کہ اس کو بتا رہا ہے کہ یہ ویڈیبل نیم کول نہیں ہوا ہے اس کو اگر ہم یہاں کول کروائیں گے مائ انٹ تو یہ دیکھیں یہ ویڈیبل جو انڈر لائن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کو ہم نے سٹارٹ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے سٹارٹ کے بٹن پہ ہم نے کلک کر لینا ہے تو سٹارٹ کریں گے سٹارٹ میں تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ دیکھیں سٹارٹ ہوا لیکن اس میں پرابلم کیا رہا ہے کیونکہ لائسٹ میں ہم نے کنسول ڈوٹ ریڈ کی نہیں لگایا اس کے لئے ہم کیا کریں گے کنسول یہ دیکھیں وائل کورڈ ڈرننگ اس کو ہم کلوز کر لیتے ہیں کنسول ڈوٹ ریڈ کی سمار بیکٹ اوپن ان کلوز لائسٹ میں سیمی کولم اب ہم نے اس کورڈ کو سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھیں 10 جو ویریبل ہم نے ویلیو اس کی لگائی ہے 10 وہ یہاں پرنٹ ہو چکی اگر میں یہاں کر دوں اس کو میں کر دیتا ہوں کلوز اور 10 کی جگہ پہ میں 50 کر لیتا ہوں ڈیٹا سٹور کرنے کے لئے ویریبل کی ویلیو ہم نے 50 کر لی اور اس کو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ویلیو جو ہے وہ 50 پرنٹ ہو گئی ہے تو انٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں انٹ میں ہم یہاں لکھ لیتے ہیں پرنٹ نمبرز ہول نمبر ہول نمبر اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہول نمبر پرنٹ کروا سکتے ہیں نیکسٹ ون ہمارے پاس کیا ہے نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے ڈبل ڈبل کو ہم کر لیتے ہیں کوڈ رن ہو رہا ہے کوڈ رن ہم کلوز کر لیتے ہیں سیکنڈ ون ڈبل د, او u, doe ڈبل اور my ڈبل ڈبل آتا ہے اور ڈبل میں اگر ہم پرنٹ کروا ہے path کو پرنٹ کروانے کی لئے شوٹ کی ہیں تو کtimوB ہم نے اس کو کرنا ہے می آیا بلی۔ ک probabilities ہم نے اسم کڑ کو میٹا کرنے کے بعد یہ دیکھیں تجست مصر 50 10.5 ون تو اگر ہم 50 کے بعد اگر ہم یہاں لگا جاتے ہیں اور پوائنٹ ٹو زیرو کوڈ رن ہو رہا ہے کوڈ ہم سٹاپ کروا لیتے ہیں فیفٹی پوائنٹ ٹو زیرو اور اس کو دیکھیں یہ ریڈ نشان اس لیے شو کر رہا ہے کہ انٹ میں آپ جو ڈبل ویلیو ہے ڈوٹ کے بعد جو کوئنٹ کے بعد ویلیوز وہ آپ انٹ میں پرنٹ نہیں کروا سکتے ہیں تو اس لیے ہم یہاں سے یہ ہٹا دیتے ہیں اگر ہم یہ ڈبل والی ویلیو سے اگر ہم ہٹا دیں تو ڈبل میں یہ پرنٹ ہو جائے گا دیکھ لیتے ہیں ڈبل میں پرنٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ڈبل میں بالکل پرنٹ ہو جائے گا لیکن جو ڈوٹ والی ویلیو ہو وہ انٹ میں پرنٹ نہیں ہوگی تو یہ جو ہے اس میں ہم کر لیتے ہیں ڈبل میں کون سی ویلیو ہم پرنٹ کروا سکتے ہیں ڈبل میں ہم ڈوٹ والی ویلیو ڈوٹ نمبر یا پوائنٹ نمبر ہم پرنٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم character دیکھ لیتے ہیں چار character single character کو ہم کس طرح print کروا سکتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس کے لئے کیا لگائیں گے کونسی data type ہے چار چار اور mychar ہمارے variable name ہوگا equals to character اگر آپ نے single character print کروانا ہے جیسے a b c d e f تو وہ آپ نے single quote میں print کروانا ہے single quote ہم لگائیں گے اور اس کے بعد a last میں semi column c w اور double tape console.rightline mychar mychar اس کے بعد last میں اس کو ہم print کروا دیتے ہیں تو اس code کو بھی ہم start کروانا ہے یہ دیکھیں a print ہو چکا ہے اور اگر میں یہاں کر دوں b اس کو ہم کر دیتے ہوں b اور b اگر ہم print کروانا ہے تو دیکھیں b بھی print ہو رہا ہے اور اگر میں یہاں سے single quote ہٹا دوں تو یہ print ہوگا بالکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ چار کی جو ایکسینٹکس ہے لکھنے کا وہ آپ single quote میں اس کو لازمی آپ اس کو جو بھی کریکٹر آپ print کروانا چاہ رہے ہیں یا data store کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو single quote میں لکھیں گے تو چار میں ہم کیا کریں گے store single data print ہم کون سا data کر سکتے ہیں کریکٹر کریکٹر ہم اس میں print کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بعد ہم string string دیکھ لیتے ہیں string میں ہم کیا کریں گے string my string equals to string آپ نے double quote میں print کروانا ہے double quote میں string میں ہم کیا چیز print کروا سکتے ہیں string میں ہم text print کروا سکتے ہیں کوئی بھی text کو کوئی paragraph ہو کوئی word ہو اس میں ہم text print کرواتے ہیں تو ہم لکھ لیتے ہیں hello text win اور اس کے بعد cw double tape console.rightline my string اس کو ہم یہاں call کروائیں گے اب ہم نے یہاں چیک کرنا ہے اس کو اس code کو start کرنا ہے تو جیسے ہم اس code کو start کریں گے تو یہ دیکھیں hello text win جو ہے وہ print ہو چکا ہے اور string میں ہم کون سا data print کروا سکتے ہیں string میں ہم کروا سکتے ہیں text text print کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد بول میں دیکھ لیتے ہیں بول میں ہم کیا چیز print کروائیں گے بول data type ہم لکھیں گے my bool my bool اور اس کے بعد equals to double quote double quote میں اس کی ضرورت نہیں ہے bool میں ہم کیا کر سکتے ہیں جو data ہے وہ ہم true اور false میں ہم کر سکتے ہیں اگر کوئی data true ہو تو ہم یہاں true لکھیں گے تو وہ true print ہوگا اور اگر false کریں گے تو false print ہوگا وہ دیکھ لیتے ہیں true semi column last میں cw double tape اور double tape کے ہم بعد یہاں کیا کریں گے my bool last میں semi column اب اس code کو ہم نے start کرنا ہے تو start کرنے کے بعد یہ دیکھیں bool true اور اگر میں یہاں کر دوں false تو وہ false print ہو جائے گا false اور اس کو میں start کر لیتا ہوں start یہ دیکھیں false یہاں print ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے bool کے بعد ہم bool میں ہم کیا چیز print کروا سکتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں true or false true or false short بھی دیکھ لیتے ہیں short میں ہم کیا کر سکتے ہیں short my short equals to 14 یا 15 کر لیتے ہیں semi column last میں cw console.lightline my short اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی start کر لیتے ہیں start میں دیکھیں 15 تو short میں آپ جو data ہے وہ short کر سکتے ہیں اور آپ کو وہ simple print کر کے آپ کو دے دیتا ہے اور short کے بعد ہم کیا کریں گے short کے بعد ہم data print کروانے کے لیے use کریں گے byte بھی دیکھ لیتے ہیں byte کو ہم کس طرح print کروائیں گے اب byte کا ایک اور چیز byte جو ہے وہ ایک byte 8 bits کے برابر ہیں bits کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی data print کروانا چاہتے ہیں وہ 6 bit کا 8 bit کا ہوگا اور ایک 8 bit کا 16 bit کا 32 bit کا 64 bit کا اس میں آپ اس کی range ہے یہ اس کی آپ اس میں data store کروا سکتے ہیں اور 8 bit جو ہے 8 bits وہ equal to کس کے برابر ہیں یہاں میں لکھ لیتا ہوں one byte equals to 8 bits one byte is equal to 8 bits 8 bits کے برابر ایک بائٹ ہوتا ہے تو بائٹ کا data بھی ہم print کروا لیتے ہیں byte equals to my byte variable name equals to 15 last semicolon cw double tape console.rightline my byte my byte اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی print کروا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں 15 اس کا بھی answer آ گیا تو بائٹ میں بائٹ میں difference یہ ہے کہ bits میں اور بائٹ میں difference یہ ہے کہ 8 bits جو ہے equal to one byte کے ہیں اور یہ double ہوتے جائیں گے تو 16 bits two bytes کے برابر ہو جائیں گے 32 bits جو ہے وہ 4 کے برابر ہو جائیں گے 64 8 کے برابر ہو جائیں گے تو اس میں یہ difference ہے اور اس کے بعد last والا ہے ہمارے پاس وہ ہے float float بھی ہم دیکھ لیتے ہیں float کے لیے float my float my float my float equals to 15 yes کو کر دیتے ہیں 20 اور last میں f کر لیتے ہیں اور cw console.rightline my float my float راست میں semi kolom یہ جو f represent کس چیز کو کرے گا f represent کرے گا float کو اور اس کو اگر ہم print کروانا چاہیں تو print کرنے کیلئے start پہ ہم button پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں 20 یہ float numbers کے لیے ہم use کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس چیز کو float کے ذریعے ہم number print کروا سکتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو میں ہماری complete data types ہو گئی اور variable ہم ایک دفعہ overview کر لیتے ہیں first one جو ہمارے پاس data type ہو وہ int ہے double ہے int میں ہم کوئی number print کروا سکتے ہیں double میں ہم dot والی value print کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں 10.510 اس طرح ہم data جو ہے یہاں print کروا سکتے ہیں یہ data character میں char میں ہم جو ہے وہ کوئی character print کروا سکتے ہیں for example a b c d اور اس کو ہم single quote میں print کروائیں گے string میں ہم text کوئی paragraph ہو کوئی بھی word ہو اس کو ہم print کروائیں گے لیکن اس میں double quote میں ہم print کروائیں گے bool میں true and false print کروائیں گے short میں کوئی بھی numbers ہو ہم print کروا سکتے ہیں byte جو ہے byte میں بھی numbers اس کی الگ الگ types ہیں types for example ہم short میں الگ number print کروا سکتے ہیں byte میں ہم اس کی الگ لیکن range میں کوئی مسئلہ range میں فرق ہو سکتا ہے اور جو ہے byte کی range کتنی ہے اس کا بھی ہم تھوڑا سا example کر لیتے ہیں byte کی range zero two two fifty five ہے اگر two fifty five سے ہم اوپر number print کروائیں تو یہ print نہیں ہوگا byte اگر ہم print کروائیں چاہے two two sixty six number تو یہ print نہیں ہوگا یہ دیکھیں red mark آئے گا آپ کے پاس کہ یہ number print نہیں ہو سکتا two fifty five کریں گے تو یہ ہو جائے گا اور two fifty six کریں گے تو نہیں ہوگا two fifty six number بلکل بھی نہیں ہوگا اس کو ہم print نہیں کروا سکتے ہیں کیونکہ byte کی range کتنی ہے zero two two fifty five اور اگر zero سے ہم کم کرنا چاہ رہے ہیں تو zero سے کم بھی نہیں ہوگا minus one minus one بھی نہیں ہوگا اس لئے ہم اس میں byte میں difference یہ ہے کہ ہم اس کو جو بھی number اس میں print کروائیں گے تو اس کی range zero two twenty two twenty five تک ہوئی ہونی چاہیے اور last میں ہمارے پاس ہے float float میں ہم کوئی اس میں بھی number print کروا سکتے ہیں لیکن اس میں اس کی type بھی الگ ہے اس میں ہم جو print کروائیں گے تو اس کی last میں ہم اس کو represent کریں گے یہ جو data ہے یہ float والا data ہے تو یہ variable name ہو گئی یہ variable values ہو گئی تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگا اگر کوئی بھی questions ہو کوئی ویوکیوری زواب کی تو آپ میں سے کمنٹ میں پوچھئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن لازمی پریس کریں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک بہتانی پہنچے تو آج کیلئے اتنا کافی ہے اللہ حافظ